اسلام علیکم و ونز اگین ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں تھوڑا سا کریٹیو ورک ہونے والا ہے تھوڑی سی کریٹیو یہ ویڈیو ہے کیونکہ اس میں اگر آپ کا کوئی ڈریس گھر میں ایکسرا پڑا ہوا ہے جس کو بالکل وہ ویسٹ ہو چکا ہے اور آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ اس کو ڈم کریں تو اس کو ڈم کرنے سے پہلے اگر اس کے اوپر کوئی سٹونز لگے ہوئے ہیں تو وہ آپ اتار لیجئے کیونکہ ان کو ہم بہت ہی زبردستہ وی میں یوٹلائز کرنے والے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنی زیادہ کریٹیو ہیں کیونکہ آپ کی کریٹیو ہونا کوئی اس میں بری بات نہیں کچھ لوگ کہیں گے کہ شاید یہ کتنا یہ شاید بہت ہی غریب ہیں جو یہ اس طرح کا سٹون یوز کر کے بنائیں گے بلکل اس میں ایسی بات نہیں بلکہ کریٹیو ہونا تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر آپ کے گھر میں ویسٹ فابرک پڑا ہے اس کے اوپر سٹونز پڑے ہیں تو آپ ان کو مت ویسٹ کیجئے بلکہ ان کو آپ پر یوٹلائز کیجئے آپ ان کے بہت ہی خوبصورت قسم کے ہیڈ بینڈز بنا سکتی ہیں اس فابرک کو بھی آپ یوز کر سکتی ہیں بازار سے آپ بہت ہی ریزنیبل پرائز میں آپ کو ٹین روپیز کا ٹین روپیز کا سیمپل سا ہیڈ بینڈ لے کے آئیے اس کے اوپر فابرک لگائیے اور اگر آپ کے پاس ٹونز پڑے ہوئے ہیں تو اس کو آپ سوئی کے ساتھ بھی لگا سکتی ہیں یا پھر آپ اس کو گلو کے ساتھ بھی لگا سکتی ہیں اور آپ کے بیبی کے بہت ہی زبردست قسم کے ہیڈ بینڈز ریڈی ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس کوئی ویسٹ فابرک پڑا ہوا ہے ویلوٹ کا تو پھر آپ کے ہیڈ بینڈ کی بہت ہی زبردست قسم کی فنشنگ آئے گی اور آپ کا ہیڈ بینڈ بہت ہی اچھا لگے گا اور اگر آپ کے پاس سٹونز پڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کے اوپر سٹونز لگائیے اور بہت ہی یونیک قسم کا ہیڈ بینڈ ریڈی ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنا ہی زبردست ہیڈ بینڈ ہے اور اس کے اوپر سٹونز لگائے گئے ہیں اگر آپ کے پاس فابرک نہیں بھی ہے تو آپ سمپل اس کے اوپر ویسے بھی گلو کے ساتھ سٹونز لگا سکتی ہیں لیکن اگر آپ فابرک کے اوپر سٹونز یوز کریں گی تو وہ سٹونز بہت ہی مضبوطی سے لگیں گے گھر پر بنائیں گے تو بہت ہی وید نو پرائز یہ تیار ہو جائیں گے اور بہت اچھے بھی دیکھنے میں لگیں گے تو نیکسٹ آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ضرور بتائیے تو وہ ہی ویڈیو لے کر میں آپ کی حدود پر حاضر ہو جاؤں گی اس ویڈیو کو آپ اند تک دیکھیں گا اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کونس ہیڈ بینڈ آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ بابائے